یہ تم مانتے ہو کہ ہم دونوں آج شریف ہو گئے یہ کس کی دسکت ہے کازی صاحب کی یہ آبدا کی وسین کی تم کس ظلم کی بات کر دیو ہمیں یہ بتاؤ یہ بچپنا چھوڑو زارا ہر بار تم صحیح نہیں ہو سب کیوں پورا زمانہ خلط ہے صرف تم صحیح ہو ہر بحث میں تم چاہتی ہو کہ یہی کہ ہم صحیح رہے باقی سب خلط رہے تو پھر کیا بات ہے زارا تمہارے سامنے آبدا نے آج آ کر بیان دیا کہ اس کے اوپر کوئی دباغ نہیں تھا کچھ غلط نہیں ہوا اگر زارا پیر ہو مجبور اصلا تم اس بات کو لے کر پریشان ہو کہ اس کی حالات خراب ہیں جب کسی منصال کے حالات خراب رہتے ہیں تو اس کی بگاوت اسی کو کرنے پڑتی ہے زارا جو انسان اپنے حالات خود نہیں بدلتا تو اس کی پردیر کبھی نہیں بدلے گی کبھی نہیں جو بھی ہو جائے جتنے بھی زارا اس کی زندگی میں آئے کبھی نہیں کیا بات ہے کیوں نے چھوڑی ہو اس کیس کو ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا کیا بات ہے ہمیں سمجھاؤ زارا کیونکہ ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا ایک بات پوچھو تم سے سرچکے جھوٹ من بولنا تمہیں افسوس ہو رہا ہے کہ تم ہار دے یہ ہی بات ہے نا کبھی نہیں نہیں تو پھر کیا ہے زارا ہمیں سمجھاؤ کیونکہ ہر بحث میں تم چاہتی ہو کہ تم صحیح ہو ہر چیز تمہارے لئے ہار جیت بن جاتی ہے مانگر زارا یہ ہم دونوں کی زندگی ہے ہم جانتے ہیں کیا جانتی ہو تم تو پھر ایسے کیوں کرتی ہو ہر بحث زارا ہم مانتے کہ ہمارے کہنے پر تم نے یہ کیس رہا تھا پہلی بار نا تم ہار گئے اس کے بعد تم نے خود وہ کیس ری اوپن کروایا تھا ہم نے تمہیں کہا کا مات کرو تم نے خود کیس ری اوپن کروایا اور کچھ نہیں ثابت کروای تم کچھ نہیں ثابت کروای تم تم پھر سے کیس ہار گئی اور اس ہار میں اس پورے خاندان کا نام بدنام ہوئے یہ خاندان آج تمہارا خاندان بھی ازارا وہ کچھ اور ہے یہ کچھ اور ہے اور آج یہ سب تمہاری وجہ سے بدنام ہوئے ہیں بس آگا سنو ہم دونوں مل کر یہ حالات بدل سکتے ہیں مگر ہمیں تمہاری مدد کی ضرورت ہے مدد کرو ہماری خبیر ہمیں بھی تمہاری ضرورت ہے آبیدہ کے ساتھ جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ صحیح نہیں ہے ہو سکتے کہ وہ گھبرا گئی اس لیے اس نے کچھ نہیں گورا کبھی وہ کوئی بات نہیں ہے دیکھیں سمپل سی بات ہے ہم نے اس سے کہا تھا کہ استیفہ دینے کے لئے آج شریعہ بورڈ میں آ کر استیفہ دینے کے لئے اور سب سے پہلی بات وہ زارہ لیٹ آتی ہے مگر ہمیں لگتا ہے کچھ ہو تو نہیں گیا اور وہ کہتی ہے نہیں ٹھیک ہے پھر کہتی کہ استیفہ دینے سے پہلے ہم اپنی ایک بات پیش کرنا چاہتے اور وہ ایسا کچھ ثبوت لاتی ہے جس سے پورا کیس پلٹ جاتا ہے اور پھر بات آتی ہے مگر ہم اب بھی وہی کہہ رہے ہیں کہ انگلیش میں بھی کیا تھا ایسا کچھ تھا کہ سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یار وسیم غلط ہے وسیم نے نکاح حلال کا خلط فائدہ اٹھا ہے اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ پورے مسلمان ہر جگہ پہ نکاح حلال کا خلط فائدہ اٹھائیں گے دیکھیں وہ بنایا گیا اورتوں کے حق میں دس پسنٹ بیس پسنٹ تیس پسنٹ لوگ اس کا خلط فائدہ اٹھائیں گے مگر باقی سیونٹی پسنٹ تو اس کا صحیح فائدہ اٹھا رہے دیکھیں نکاح حلال کی ایک ایسی چیز ہے جس جو ایک انسان دو بار سوچتا ہے کہ یار طلاق دینے سے پہلے وہ تو بہت اچھی بات ہے کیونکہ طلاق کی ایسی چیز ہے جو دو کیا دس بار سوچنا چاہیے طلاق دینے سے پہلے تو ہم وہی آرگیو کرتے کہ وسیم کے وجہ سے اس کا مطلب یہ نہیں کہ نکاح حلالہ خلط ہو آرگیو آج آپ دنوں کے اتنی بڑی ہے کہ دوسری بار آکھیں اسے طلاق کہتے ہوئے نکلا ہے اچھا وہ اس کی بات کریں آپ ادھر ہم سمجھانے ہمیں سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ زارہ کو کیسے سمجھا ہم بھیک مانگتے زارہ سے ہم درخواست کرتے ہیں ہم اسے فیکس دکھاتے ہیں کہ شریعہ بورڈ میں آپ کے ابو نے ایسا فیصلہ دیا ہے عابدہ نے بیان کیا ہے وسیم کی سگنیچر ہے کاسم کی سگنیچر ہے اور کیا ثبوت چیہ آپ کو مجبور عابدہ نے دباب کے اندر آ کر یہ سب کہا عابدہ خود آ کر کہتی ہم پر کوئی دباب نہیں تھا تو پھر کس بات کو لے کر آپ اتنا وہ تو ہم سمجھاتے سمجھاتے بھیک مانگتے درخواست کرتے ہیں فیکس دکھاتے اس کے بعد ہم کہتے کہ اگر تم ایسا نہیں کروگی تو ختم ہمارا رشتہ ختم ہے لیکن وہ بات کہتے کہتے آپ رکنگ کیا سامنے آئے گزتے میں بھی زارہ صدیقی زارہ کبھی رحمت لاس میں جو کبھی رحمت ہمارا نام ہے تو کئی نہ کئی کچھ تو ہے کیا دیسیزن فائنلی لیا گیا ہے اور کس طرح شریعہ بود میں ماشاء اللہ زارہ نے استیفہ تو دے دیا ہے مگر پورا کیس الٹا کر کے ابھی دیکھتے اس کے بعد ہم گھر جا کے زارہ سے بات کریں گے دیکھیں گے کیا ہوگا اس کے بعد اور کوئی سوال میں اپنے آپ سے پوچھتا تو زارہ زارہ کا یہ جیتنا آپ کو کیسا لگا دیکھیں سج کہیں کئی نہ کہیں ہم بھی انسان ہیں ہم کیس جیتے عجیب لگا مگر عجیب اس لئے ہمیں لگ رہا ہے کیونکہ بار بار بات کہیں اور چلی جا رہی ہے اگر زارہ صحیح ہوتی اپنی جگہ ہمیں بالکل برا نہیں لگتا کہ ہم کیس ہار گئے مگر یہ بات ہی کہیں اور جا رہی ہے یہ کون بات کر رہا ہے پیچھے آپ کا سوال ختم ہو شکریہ ہم کچھ لوگ نا تو پورا law بدل دیا جائے میرا یہی ماننا ہے آپ مجھے یہ بتائیے law جبھی بھی لایا جاتا ہے وہ بہت سوچنے اور سمجھنے کے بعد اور لوگ دیکھتے کہ law پہلے مدد کر ہے اس لئے law لاتے ہیں آج کل کے زمانے میں یہ ہو گیا کہ اگر ایک دو لوگ کو برا لگ گیا سوشل میڈیا پہ آگیا نیوز نے پکڑ لیا اور ختم بات پر باقی جو لوگ کمپلین نہیں کرے اس کا مطلب کیوں نہیں کمپلین کر رہے کیونکہ law is working کیوں کوئی کہنا ہے میرا